السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے تو آج میں جا رہا ہوں سیناؤ سیناؤ کے بعد سیناؤ مارکٹ فینش کرنے کے بعد مدیبی کر کے لزت کر کے اس کے بعد مجھے آج جانا سہام تو سہام بھی کافی دور ہے تو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے کلومیٹر ہو چکا میرے گاڑی کی میٹر پر تو آج میں کتنے کلومیٹر سفر کرنے والا ہوں تو یہ دیکھیں ون نائن فور آہ ون فور ہے تو یہاں سے میں ابھی سٹارٹ کرنے لگا ہوں پیٹرول بھی آہ آف ٹینک سے تھوڑا کام ہے ون نائنٹی ایٹ کلومیٹر روی تک چل سکتی ہے تو یعنی ہم لوگ سناؤ پونٹ سکتے ہیں وہاں سے دلوا کے پھر نکلوں گا میں سہام کی طرف انشاءاللہ آٹھ بچ کے آف روی تک آ proactive opt quilate تک آنکھ رویت Studio طرف انشاءاللہ 14ےitarySwci اسٹوں میں چکے سے ہوں کلومڑاک کام پس لوں گا oh ملچ سہارے سکتے ہیں سنڈے کو اس نے چیک وغیرہ اپلیٹ کر لیے تھے تو ہاں جسٹ پیمنٹ لی نہیں ہے دو تین کسٹنر سے وہ بولیں کہ دنچالا پیمنٹ دل دی آنے کی کوشش کروں گا جی تو یہ آگیا ہے لزک لزک سے اب میں مین روڈ پہ جانے لگا ہوں یہ سامنے ہی مین روڈ ہے یہ سامنے ہی مین روڈ ہے یہاں سے اب میں رائٹ کروں گا یہ سامنے چھوٹا سا بوڈ بھی لگا ہوا ہے سور کا سورک سیٹی کا نام ہے میں یہاں پہ اومان میں تو یہ جی ہم لوگ میں نکل گیا ہوں آگیا ہوں نے روڈ پہی تو یہ سور کا مین روڈ جو داخلی ہے جو روڈ ہے داخلی ہے جی تو میں سناو پہنچ چکا ہوں ابھی اس کافی شاپ پہ رکھا ہوں یہاں سے مجھے بریک فرسٹ کرنا ہے تو ابھی آ لینے گیا بریک فرسٹ میں چکن کا سینڈویچ لیا اور چائے اور پانی کے ساتھ کو بریک فرسٹ کروں گا اس کے بعد میں کام سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ یہ ہے جی فالس شاپ سناو میں تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پر انشاءاللہ جی سیکنڈ شاپ جو میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں یہ جی تو سناو کی پوری شاپ فنش ہو چکی ہے تو ابھی میں نکلنے لگا ہوں مدیبی کی طرف اس راو میں جتنے بھی شاپ تھی میں نے کلیر کر لیں گے ٹائم کم تھا اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا پایا تو ابھی میں جا رہا ہوں مدیبی مدیبی میں تین شاپ ہیں اس کے بعد لیزک میں ایک شاپ اس کے بعد میرا کام فنش ہو جائے گا یہ تو یہ مدیبی میں فرسٹ شاپ ہے جو کہ ائرپورٹ مانٹنگ کے نام سے ہے یہاں پہ آیا ہوں میں مدیبی میں بھی پورا کام فنش ہو چکا تو ابھی مدیبی سے میں نکل پڑا ہوں ابھی جا رہا ہوں لیزک میں لیزک میں جسٹی کی شاپ ہے وہ فنش کرتے پھر میں نکلوں گا ساہام جانا ہے ہاتھ مجھے یہاں سے ساہام کافی دور ہے بتا نہیں کتنا ٹائم بڑے یہاں سے جانا ہی کہاں یہ جی لاز شاپ میری آج کے کام کی اس کے بعد میرا کام فنش ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پھر ساہام نکل جاؤں گا تو کام میرا فنش ہو چکا ہے ابھی ساہام کا بتا رہا ہے یہ تین سو نو کلومیٹر ہے یہاں سے تو ابھی میں لیزک سے نکلنے لگا ہوں یہاں سے تین سو نو کلومیٹر ہے اور یہ بتا رہا ہے تو دو گھنٹے اور ففٹی ون منٹ بتا رہا ہے یہاں سے ساہام کا انشاءاللہ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں سفر اپنا سفر کافی لمبا ہے یہاں سے تین سو نو کلومیٹر بنتے ہیں ساہام کے جہاں پر میں آج جانا ہے تو یہاں سے نکل پڑھوں یہ نیوگیشن میں بتا رہا ہے دو گھنٹے اور ففٹی ون منٹ بتا رہا ہے یہ یہ پیٹرون فل کرو ہوں کیونکہ بلکل ہی فینش ہو گئے تھا پیٹرون یہ ابھی ہو گئے اس پہ 46 47 لٹر 48 49 یہ نہیں 12 ریال 12 ریال 5.95 روپیز کا پیٹرون ڈالا ہے گاڑی میں جو پیٹرون ڈالا ہے وہ ہے 55 لٹر جو کہ پاکستانی 91848 پہ بنتے ہیں 55 لٹر کے ابھی میں نکل پڑھا ہوں 55 لٹر سے یہ چلے گی گاڑی 615 کلومیٹر پہلے بھی 40 40 کلومیٹر تھا 26 53 کلومیٹر چلے گی ٹوٹل فل ٹینک سے گاڑی جو کہ ایفریج دے رہی ہے 8.9 50 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 60 50 50 50 45 55 45 ایسپریس سے جا رہا ہوں آج ایسپریس سویس ہے سہام کی طرف اور ابھی میں برکہ سے تھوڑا پچھے ہوں اور اس کے بعد پھر پسننا آئے گا پھر ملتا آئے گا اس کے بعد دو تین سٹی ہو رہا ہوں گے اس کے بعد پھر جا کے سہام آئے گا جی تو میں یہ خدرہ کے پاس پہنچو ہوں اس کے بعد دو سٹی آنے آئے گا اس کے بعد جا کے سہام آئے گا ابھی یہاں سے چکے دے کتنے کلومیٹر پاکی ہے سہام آئے گا ابھی میں نیوگیشن ہون کرتا ہوں جی تو دیکھ سکتے ہوں سیونٹی سیکس کلومیٹر آئے گا سیونٹی سیکس کلومیٹر پاکی ہے ابھی یہاں سے سہاں تو وہ ابھی مجھے لگے گا فورٹی ون منٹ لگے گا انشاءالہ فورٹی ون منٹ میں میں پہنچا ہوں جی تو میں پہنچ چکا ہوں وادی بنی خروس والا جو ایجزیکٹ ہے وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں اس سے آگے آئے گا اور اس کے بعد خابورہ کے بعد دن حفید حفید کے بعد سہاں اور بھی بھی کافی سفر پڑا ہوا ہے یعنی میجھے تیس پین تیس پینٹر لگ کی جائیں گے انشاءالہ یہ جی ہم لوگ خابورہ کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ابھی میں ایکسپریس سے ایکزیکٹ کروں گا خابورہ کی طرف جاؤں گا کیونکہ مجھے دوسرا روڈ سے جانا ہے ایسپریس سے نہیں جانا مجھے یہاں کے جو خابورہ والا ایکزیکٹ جان سے میں خابورہ جاؤں گا جات سے میں خابورہ کے پاس پہنچ چکے ہیں جیتوں میں ایکسپریس سے ہوتا ہے کہ ہی بھی حابورہ کی طرف جارہوں چکے تھے ہمیں چیزیں گا خبورہ ایکسپریس میں پہتنا ٹرافک نہیں مازا نہیں آتا تھا تو یہ ہے جی خابورا اسی سائٹ پہ خابورا کا انڈسٹریلی اریا کی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں جی اس سائٹ پہ آبادی ہے خابورا کی تو یہ پرانے والا روڑ ہے ابھی نے والا روڑ اس سائٹ پہ پڑھ رہا ہے جو کہ وان وی ہوگا پہلے وان وی نہیں تھا پہلے کی پہلے چھوٹا سا رول تھا پہلے میں آنے جانے والی گاڑی ہیں تھی بس یہ سیدہ روڑ گا رہے ہیں سلطان کبوس روڑ کی طرف جہاں سے پھر میں یوٹرن لے کے ساہم کی طرف یا انشاء ہوا یہ ہے جی امان میں خابورا سٹی جہاں سے میں یوٹرن کروں گا یہاں پہ ایک ہائے پہ ماشتر 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 اور اس سیٹ پہ لولو ہے اس کی لولو ہے اس کے بعد ایم ایس میکس ہائپر مارکیٹ ہے جہ دونوں سامنے لولو اور ساتھ میں ایم ایس میکس ہائپر مارکیٹ ہے میک ایوٹرن کیسے سوہر کے ایوٹرن مجھے سوہر سیٹ پہلے سوہر سیٹ پہلے میں نے ہمیں ہمیں腐 کیا روحہ شد سوہر سے یہ سہہم جائے تھوڑا پہلے ہی ہے سوہر پہلے ہی ہے آل ہیں آل آل ، آل آر آل آل ب常 آل 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 آ آ entertained میں پہنچوں گا ساہم میں چھاؤں گا یہ نزو والا آریہ ہے اس آریے سے یہ اچھا ہے تائڈوں پہ پہاڑوں کے جگہ لوگ آبادی ہے وہاں پہ تو جہاں بھی دیکھ لوگ پہاڑی پہاڑ ہیں کچھ آبادی نہیں ملتی یہ دبائی روڈ ہے یہاں سے دبائی جا سکتے ہیں آپ لوگ تو میں تھوڑا یہاں پہ رکھا ہوں کچھ پانی لینے کے لیے تو یہ جی میں نے عفید بھی کراس کر لیا ہے ابھی یہاں سے ساہم بس دس منٹ کر رہتا ہے دس منٹ بات میں ساہم میں پہنچوں گا انشاءاللہ جی تو میں ابھی جہاں پہ پہنچنا تھا میں وہاں پہنچ چکا ہوں ساہم میں آج میں نے جو سفر کیا ہے وہ فور نائنٹی کلومیٹر کیا ہے صبح سے لیکی ابھی تک تو ابھی ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ